کپتان روز روز نہیں ملتے سرفراز واقعی میں کیپٹن تھا سرفراز کو ہم نے دیکھا کہ سرفراز میں آپ نے مائنڈ کو پروپر طور پر یوٹلائز کرتے ہوئے دیکھا سمجھ دیکھی پھر کیپٹنشپ میں ایک لکھ کا انصر بھی بہت امپورٹنٹ ہوتا ہے وہ سرفراز کے ساتھ ہم نے دیکھا موسٹلی میچنز میں جب کرنس میچ ہوتے تھے وہاں پہ اللہ تعالیٰ کی سپورٹ سرفراز کے ساتھ ہم نے دیکھی کب آتی یہ سپورٹ آپ کے ساتھ جب آپ کی نیتیں صاف ہوتی ہیں میں کوئی شبہ نہیں ہے لیکن سرفراز کے لیے ٹیم پہلے تھی وہ اپنی پرفارمنس کو نیچے اگر میری اس کی جگہ نہیں بن رہی ہے وہ نیچے لے کے چلا جاتا تھا اس کا مقصد ٹیم کا جیت ہوتی تھی ٹیم جیتنی چاہیے یا آپ کے جو بابا رازم ہو گئے رزوان ہو گئی ہے ریکارڈ پر ریکارڈ بنا رہے ہیں ٹیم آرے چلی جا رہی ہے بھائی یہ ریکارڈ کو کیا گھر لے کے جائیں گے آپ بتائیں نا کہ تین ہزار رن فاسٹس دو ہزار رن فاسٹس ایک ہزار رن فاسٹس ٹیم کہاں پہ آٹھوے نمبر پہ بھائی یہ کون سی کرکٹ ہو رہی ہے اور پھر اگر یہ جس طریقے کی بھی فیصلے ہو رہے ہیں یہاں پہ عرفان بھائی یہ جو بھی ڈیزاسٹر ہوا ہے ورلڈ کپ کے اندر ورلڈ ٹی ٹوئنٹی میں جو کچھ ہوا ہے اس کا مقصد ہے کہ اس کے پیچھے بھی محسن نکوی صاحب ہی ہوئے ہم پہلے یہ بات کر رہے تھے کہ ان کے غلط فیصلے ہوں گے ان کی غلط پالیسیز ہو گئی ہوں گی کیونکہ میں ان کو بہت مارجین اس حوالے سے ضرور دے رہا تھا کہ وہ آئے تھے ان کے پاس ٹائم زیادہ نہیں تھا ان کی نظر میں وہاب ایک بڑا پلیئر تھا اور وہاب ان کے قریب ہی تھا انہوں نے کہا کہ اس وقت میں انہی پہ بھروسہ کر سکتا ہوں لیکن جب ورلڈ کپ کے ڈیزاسٹر کے بعد انہوں نے وہاب ریاض کو ہٹایا تو میں نے کہا دیکھیں انہوں نے کم از کم اپنے پسندیدہ آدمی کو بھی ہٹایا لیکن پالدی آپ نے کورس کے لیے بھیجا اور اس کے بعد آپ وہاب اور بلکل اس طریقے سے ہیں وہاب اور وقار یونس اتنے قریب ہیں اور آپ جب وقار کو لے کے آ رہے تو اس کا مقصد ہے محسن نکوی صاحب جو شاہین کو ہٹا کے آپ نے کپتان لگایا گراہ ترین فیصلہ تھا کیمپین ٹروفی پاکستان میں ہونی ہے بجٹ منظور ہو گیا ہے ہم نے دیکھا افغانستان کی بھی سپیکولیشن ہو رہی تھی ویدر دے ویل کم اور نوٹ انہوں نے بتا دیا کہ دے ویل کم اب انڈیا کا کوسچن ادھر کھڑا ہے اور ملین ڈالر کوسچن ہے ہر بندہ اس پہ بات کر رہا ہے ہر بندہ جاننا چاہتا ہے بی سی سی آئی کے طرف سے ابھی کوئی سٹیٹمنٹ نہیں آئی اور امیسلی ان کا سٹانس جس طرح ہمارا تھا لاسٹ ائر یہی کہا جو گورمنٹ لسین کرے گی ہم اس کو اوبے کریں گے ایک تو آپ نے لاسٹ ایم بھی مجھے کہا تھا کہ لگ نہیں رہا کہ شاید وہ آئیں اچھا ادھر بورڈ ہمارا کیا کر سکتا ہے ابھی بورڈ کی طرف سے بھی کوئی کلیر ہمیں اسٹرکشن کوئی بات سمجھ نہیں آ رہی کہ کیا آئی سی سی نے کہہ دیا سارے میچز پاکستان میں ہو کیونکہ بات کہیں نہ کہیں میں انڈین پیپر ڈیلی کوشش ہوتی ہے اس کو دیکھوں وہ کیا بات کر رہے ہیں وہ یہی کہہ رہے ہیں کہ جی ہائیبرڈ موڈلی سیپٹیبل ہے اب پاکستان کے پاس جو کارڈ پلے کر سکتا ہے ایک تو ورڈ کپ ہے اور دوسرا بھی دو دن پہلے جس طرح اشیا کپ کی بھی ناؤنسمنٹ ہو چکی ہے دوزار پچیس کے بعد چھبیس میں انہوں نے ورڈ کپ کو ہوسٹ کرنا اس ٹائس میں انہوں نے پھر ٹی ٹونٹی جو اشیا کپ کی ہوسٹنگ آب وہ بھی کرنی ہے تو کیا آپ پاکستان ان ساری چیزوں کو ان پلے کر سکتا ہے اب تک تو کر نہیں سکا ہے دیکھیں جو لاسٹ انٹرنیشن کرکٹ کانسل کی میٹنگ ہوئی ابھی کولمبو میں وہاں پہ اضافی بجٹ رکھا گیا کہ اگر انڈیا کے میچز باہر شفٹ کرنے پڑ دیں گے تو انہوں نے اس کا اضافی بجٹ چیمپینس ٹوفی کے بجٹ میں شامل کیا پاکستان کو یہی بیز بنانا چاہیے دیکھیں انٹرنیشن کرکٹ کانسل اگر یہ میں نے بار بار کہا ہے کہ آئی او سی نہیں ہے یہ فیفا نہیں ہے یہاں پہ وہ حکومت کے فیصلوں کے سامنے گھٹنے ٹیک دیتی ہے اگر بھارتی حکومت ایک مرتبہ پھر یہ فیصلہ کرتی ہے کہ ان کی تین نہیں جائے گی تو آپ نے اضافی بجٹ رکھا ہوا ہے کہ انڈیا کے میچز ہم یہاں پہ شفٹ کر دیں گے لیکن پاکستان کرکٹ کو فائٹ کرنی چاہیے یار الفان بھائی دنیا کا سب سے بڑا مقابلہ پاکستان اور انڈیا کھیلتے ہیں جو پوری دنیا میں کرکٹ کو پرکشش بناتا ہے جو فیننشلی اگر بات کریں تو سب سے زیادہ وائبل ہے کوئی بھی میڈیا کرکٹ ہوتا ہے انٹرنیشن کرکٹ کانسل کا یا ایشین کرکٹ کانسل کا اس میں پہلی شک ہوتی ہے وہ پاکستان اور انڈیا کا مقابلہ ہوتا ہے جس کے لیے ریزرف ڈے بھی رکھا جاتا ہے جس کے لیے ہر طریقے سے کسی بھی طریقے سے یہ میچ ضرور ہونا ہے کیونکہ موسٹلی پیسہ جس نے بھی رائٹس خریدے ہیں وہ اسی میچ کی صورت میں دیا ہے اس کے باوجود ایک ملک یہاں دکھائی دیتا ہے ایک ملک یہاں دکھائی دیتا ہے اس میں جہاں پیسے کا عمل دخل ہے وہاں پہ پولیسیز کا بھی بہت زیادہ عمل دخل دکھائی دیا ہے ایک دفعہ دیکھ رہا ہوں کہ آپ کو یاد ہوگا ایشیا کب سے پہلے جیشیا کا بیان بہت پہلے سامنے آ گیا تھا کہ ان کی ٹیم نہیں جائی گی وہاں رمیز راجہ صاحب نے میرے خیالے شاید غلط بیان دیا تھا کہ ہم بھی نہیں جائیں گے ہم بھی نہیں جائیں گے نہیں ایک طریقے کار ہوتا ہے دپلومیٹک طریقے سے آپ اس کو سورٹ آؤٹ کرنے کوشش کرتے ہیں